ویلکم ڈیئر راکرڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں مایا بازار مووی کی شروعات میں ہم کہانی کے ہیرو سنتوش اور ہیروین وانی کو دیکھتے ہیں وہ دونوں اپنے گھر میں سو کر اٹھتے ہیں اور خود کو شیشے میں دیکھ کر بلکل شاک آخر دونوں خود کو شیشے میں دیکھ کر شاک ہی ہو گئے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہی ہم مووی میں جانیں گے یہاں سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم وانی کو دیکھتے ہیں جو اپنے آفس جانے کے لئے تیار ہو رہی ہے تیار ہونے کے بعد تو بریک فسٹ کرتی ہے اور پھر کچن میں موجود اپنی ماں سے باتیں کرتی ہے کہ ماں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا یعنی کہ میرا بھائی رات کو گھر کب لوٹا اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کب کہاں جاتا ہے اس کی ماں سمپل کہتی کہ نہیں بیٹا مجھے تو نہیں پتا اور وہ گھر کب آیا پھر وانی اپنی ماں کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے بیٹے پر ذرا نظر رکھو وہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے سب کچھ دیکھو لیکن اس کی ماں الٹا اس کو ڈانٹ دیتی ہے کہ تم یہ سب چھوڑو اور اپنے بارے میں سوچو کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تمہاری انگیجمنٹ ہونے والی سمجھی اور ویسے کیا تم نے اپنے ہونے والے پتی سے بات کی کی نہیں اب وانی کہتی ہے کہ ان کے پاس میرے لئے ٹائم ہی کہاں ہے اس کے بعد وہ اپنے ہزبینڈ کو کال کرتی ہے تو وہ بہانہ کر کے وانی کا فون کار دیتا ہے اور اس کے اس بیہیوئر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وانی کا ہونے والا پتی وانی میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں رکھتا تب وانی کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری ساتھ سے ملی اور میں نے ان سے تمہاری بات بھی کر لی ہے کہ تم شادی کے بعد پڑھائی کروگی تو وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن تمہاری ساس نے تو منع کر دیا کہنے لگی کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وانی بھی زد کرتی ہے کہ میں تو پڑھائی کروں گی مجھے ایم بی اے کرنا ہے ساتھی میں اپنے خرچے خود اٹھانا چاہتی ہوں لیکن ہم وانی کی ماں کو بہت ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈانٹ کر چپکرا دیتی ہے اور وانی سے کہتی ہے کہ تمہارے پاپا کو اگر پتا چل گیا تو وہ تمہیں نئے چھوڑیں گے اس لئے تم اپنا مو بندر کھو بڑی مشکل سے رشتہ جڑا ہے اب اگلے سین میں ہم سنتوش کو دیکھتے ہیں جسے اس کی سینئر آفیس میں کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سنتوش تمہاری پرفارمنس تو ایکسیلنٹ ہے لیکن تمہارا بیہیوئر فیمیل کلکس کے ساتھ بہت ہی برا ہے اب اس پر سنتوش تھوڑا بھڑکتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ میری پرفارمنس دیکھو نا میں پچھلے تین مہینے سے کمپنی کا نمبر ون امپلائی ہوں لیکن اس کی سینئر اسے سمجھاتی ہے کہ سنتوش تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تم اپنی فیمیل کلکس کے ساتھ اچھے سے بھی ہپ کرو تو یہ آفیس تمہارے لے کچھ خاص بن سکتا ہے اس کے بعد سنتوش اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم وانی کو اس کے آفیس میں دیکھتے ہیں جو اپنے آفیس کے کام میں بڑی الجی ہوتی ہے وہاں اس کے آفیس میں وانی کا سینئر کام کے بہانے وانی کے ساتھ کچھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وانی کو کافی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے لیکن وہ اس چیز کا ورود نہیں کرتی اور اپنے کام میں لگی رہتی ہے اگلی سین میں ہم سنتوش کے دوست کاثر کو دیکھتے ہیں جو ایک ریسٹرانٹ جلا رہا ہوتا ہے تب ہی سنتوش اسے کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ خاص ڈسکس کرنا ہے سنتوش کہتا ہے کہ مجھے یو ایس سے جو وفر آیا ہے اور اس کے سلسلے میں مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ادھر وانی کی دوست سومیا کو بھی دکھا جاتا ہے جو کچھ لڑکوں سے بحث کر رہی ہوتی ہے تب ہی وانی وہاں آ کر ماحول کو شاند کرتی ہے اور سومیا کو سمجھاتی ہے کہ زیادہ جھگڑا مت کرو لیکن سومیا وانی کی بات نہ سنتے ہوئے اسے ہی سمجھاتی ہے کہ تم ذرا سٹرانگ بنو تمہارے ساتھ اگر کوئی غلط حرکت کرے تو اس کا جواب دینے کی شمتہ رکھو اگر اس طرح رہو گی تو لوگ تمہارا صرف فائدہ ای اٹھائیں گے اس کے بعد وانی سومیا کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ گھر والے میرا کسی بھی چیز میں سپورٹ نہیں کرتے وہ لوگ تو میری شادی جس سے کروا رہے ہیں میں تو اسے جانتی بھی نہیں اب سومیا کہتی ہے کہ تم اپنی زندگی کے کچھ فیصلے خود لینا سیکھو تب ہی تمہارا کچھ ہو سکتا ہے ورنہ تم تو گئی دوسری اور سنتوش کاثر کو اپنے پرموشن کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھی وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں یو ایس جا رہا ہوں سنتوش کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا یو ایس جانے کا کارن تھویا ہے تھویا دوستو وہ لڑکی ہے جو سنتوش کی ایکس گل فرنڈ ہے اور دو مہنے پہلے کسی کارن سے ان کا بریک اپ ہو گیا کاثر سنتوش کو سمجھاتا ہے کہ تھویا جا چکی ہے اس کا چپڑ تو مہاری لائف سے ختم ہو چکا ہے تم اس کی وجہ سے اتنے غسل کیوں بن گئے ہو پھر سین یہی سے چینج ہوتا ہے اور سنتوش اپنی گاڑی ڈرائب کر کے اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے ڈرائب کے دوران سنتوش تھویا کے ساتھ بتائے ہوئے کچھ لمحوں کو یاد کرتا ہے اور بڑا اداس بھی رہتا ہے وہیں دوسری اور وانی بھی اپنے کار سے اپنے گھر کے طرف آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنی فرنڈ سومیا اور گھر والوں کی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سنتوش اور وانی کی کار میں ٹکر ہوتی ہے اور دونوں اپنے گاڑی سے بھار آ کر بحث کرنے لگتے ہیں سنتوش کہتا ہے کہ میں تو سیدھا ہی ڈرائب کر رہا تھا تمہاری گاڑی میری طرف آئی وانی اب سنتوش کی بات کا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے میں تو رائٹ ٹریک پر تھی تمہیں تو میری گاڑی کو ٹکر ماری ان دونوں کی بحث اتنی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اپنے گلتی ماننے کو تیار نہیں ہوتا دونوں ایک دوسرے پر اپنے گلتی دھوپ رہے ہوتے ہیں پھر ایک آدمی وہاں کر ماحول کو شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر دونوں میں کوئی بھی شاند نہیں ہونا چاہتا وہ آدمی سنتوش کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنتوش کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ ایکسیڈن گلتی سے ہو گیا ہو لیکن یہ لڑکی پورے آدمیوں کی کمیونٹی کے بارے میں الٹا سیدھا بات کر رہی ہے تب ہی وانی کہتی ہے کہ ایک آدمی ہو کر اپنے گلتی کسی اور کے سر پر ڈال دینا اور سبھی چیزوں سے بچ جانا آسان ہے اور کبھی ایک لڑکی کی پرابلم کو سمجھا ہے تم نے اگر سمجھ جاؤ تا پتا چلے گا کہ ہم کیسے سروائب کرتی ہیں اب وانی کی بات سنکر وہ بگل میں کھڑا آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سے تم دونوں ایک دوسرے کی فیلنگ کے بارے میں سمجھ ہو گئے بس ابھی گھر چلے جاؤ اور سو جاؤ اس کے بعد وانی اور سنتوش اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہاں سے آتا ہے اس کہانی میں ٹویسٹ اور اس کے بعد ہم مووی کے سٹارٹنگ سین کو دیکھتے ہیں جس میں سنتوش اور وانی دونوں اپنے گھر میں سو کر اٹھتے ہیں اور خود کو ششے میں ٹرانسوم ہوتا ہوا دیکھ کر بلکل خوش اٹھ جاتے ہیں ان کے دراصل اس آدمی کی بات سچ ہو جاتی ہے اور سنتوش کی باڈی تو سنتوش کی ہوتی ہے مگر اس کے اندر وانی کی سول آ جاتی ہے اور وانی کے اندر سنتوش کی باڈی کی سول آ جاتی ہے دونوں اپنے اندر ایسا پریورتن دیکھ کر کافی حران ہوتے ہیں تب ہی وانی کے موبائل پر سنتوش کا کول آتا ہے دوستوں یہاں سے سنتوش وانی ہے اور وانی سنتوش یاد رکھنا سنتوش کہتا ہے کہ تم وہی ہونا جس نے کل میری کار کو ٹھوکر ماری تھی اب سنتوش کی یہ بات پر ان دونوں کے بیچ پھر سے بہت شروع ہو جاتی ہے تب ہی پیچھے سے وانی کی ممی وانی کو آواز لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ وانی کیا تم ابھی تک سو رہی ہو یہ سن کر سنتوش کافی گھبرانے لگتا ہے کیونکہ سنتوش اب وانی کے اندر ہے سنتوش وانی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم میری ماں سے آرام سے بات کرنا اور چیزوں کو سمال لینا وانی بھی ایسا ہی کرتی ہے لیکن اس کی ماں کو اس کا بیہیوئر کافی زیادہ عجیب بھی لگتا ہے تب ہی سومیا وانی کے گھر پر آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ رجانے پر وانی کی ماں بھڑکتے ہوئے کہتی ہے کہ کل اس کی انگیجمنٹ ہے اور میں نے ساری تیاری خود سے کریے اور تم لوگوں کو تو باہر جانے کا بہانہ چاہیے بس لیکن سومیا جیسے تیسے وانی کی ماں کو منع ہی لیتی ہے ادھر سنتوش جو کی اصل میں وانی تھا وہ قول پر اپنی انگیجمنٹ کی بات سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے سنتوش وانی کو کہتا ہے کہ سومیا سے میری بات کرواؤ اور سومیا سے بات کرنے پر سنتوش سومیا کو پوری کہانی سناتی ہے کہ کیسے وہ وانی سے سنتوش بنی اب سومیا اس کی بات سن کر یہاں حیران تھی اور اس کے بعد وانی کو اس کے گھر سے باہر لے کر جاتی ہے اور یہاں سنتوش کاثر کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے اب سنتوش وانی سومیا اور کاثر ایک جگہ پر ملتے ہیں جہاں کاثر اور سومیا یہ دیکھ کر حران ہے کہ آخر یہ دونوں ایک دوسرے کی باڈی پر کیسے گئے ان دونوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سنتوش اور وانی ہمارے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہیں اس لئے وہ دونوں سنتوش اور وانی کے طرف ترہے ترہے کے سوال پوچھنے لگتے ہیں سنتوش اور وانی سبھی سوالوں کے صحیح جواب دیتے ہیں جس کے بعد ان دونوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ایک دوسری کی باڈی میں ہیں اس کے بعد سبھی مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سنتوش جو کی اب وانی ہے اور وانی جو کی اب سنتوش ہے یہ دونوں ایک دوسرا کا کام تب تک کریں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اور پھر دونوں اس بات پر سہمت ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر کے لئے نکلتے ہیں راستے میں سنتوش کو وانی کے رہن سین بات کرنے کے طور طریقے اور بیٹھنے کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور ادھر کاثر وانی کو سنتوش کے رہن سین اور کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتا ہے اب سنتوش اور سومیا جب وانی کے گھر پہنچتے ہیں تو وانی کی ماں سنتوش کو جو کیا وانی ہے اسے ڈانڈتی ہے کہ گھر میں صاف سوائی کا کام کرنا ہے اور تم یہاں گھومنے پہ لگی ہوئی ہو اب وانی جب اپنے گھر کے سوائی کر رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وانی کے اندر جو سنتوش ہے وہ وانی کے بھائی کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ سومیا نے پہلے ہی سنتوش کو بتا دیا تھا کہ وانی کا بھائی اس سے بہت پریشان کیا کرتا تھا اس لئے سنتوش اب اس کو سبق سکھانا چاہتا ہے لیکن اس وقت وہ اسے چھوڑی دیتا ہے تب ہی سنتوش کو وانی کے آفیس کے ام ڈی کا کال آتا ہے اور وہ اسے جلدی آفیس آنے کو بولتے ہیں پھر سنتوش وانی کو کال کر کے ساری باتیں بتاتا ہے دوسری وارڈ سے وانی سنتوش سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ یار آفیس جا کر اس کا کام ختم کر دے اس پر سنتوش بھی راضی ہوتا ہے اس کے بعد جب سنتوش وانی کے آفیس کے لئے نکل رہا ہوتا ہے تو وانی کا بھائی وانی کے فون پر گیم کھل رہا ہوتا ہے جس پر سنتوش وانی کے بھائی سے فون واپس تو مانگتا ہے لیکن بدلے میں وانی کا بھائی سنتوش کو بولتا ہے کہ میں اس گھر کا لڑکا ہوں اور تم اس گھر کی لڑکی تو اپنے آپ کو زمال کر رکھو نہیں تو میں تمہاری شکایت ماں سے کروں گا اب سنتوش اس کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھ سے ذرا بچ کے رہو بیٹا ورنہ میں تمہیں پیٹ پیٹ کر برا حال کر دوں گا سنتوش کے ایسا جواب دینے پر وانی کا بھائی کافی ڈر جاتا ہے اور اسے اس کا فون واپس کر دیتا ہے ادھر سنتوش کے آفیس میں بھی ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ کو وانی اٹینڈ کرتی ہے لیکن وہ کلائنٹ وانی کا ہونے والا ہزبینڈ ہے جس سے وانی کی شادی ہونے والی ہے اس وجہ سے وانی جو کی سنتوش کے روپ میں ہیں اپنے ہونے والے منگیتر کے سامنے بیٹھتی ہے وہ خود کو کافی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اور نربس ہو کر اپنے ہونے والے منگیتر سے الڈے سیدھے سوال کرنے لگتی ہے پھر واشروم کا بہانہ کر کے وہاں سے ترند نکل جاتی ہے یہاں سنتوش جب وانی کے آفیس میں پہنچتا ہے اور ایم ڈی کے بتائیوے کام کو پورا کرنے میں جڑ جاتا ہے تو اسی بیچ وانی کے آفیس کا ایک آدمی جو اس پر گندی نظر ڈالتا تھا وہ آتا ہے اور واپس کام کرنے کے بہانے سنتوش جو کی وانی ہے اس پر ہاتھ ڈالنے لگتا ہے لیکن سنتوش کیونکہ اب لڑکا ہے تو اس بات پر ازاد یہاں نہیں دیتا کیونکہ آدمیوں کے لئے یہ سب کچھ ایک دم نارمل ہوتا ہے اب سنتوش کے منانہ کر پانے کی وجہ سے اس آدمی کو کافی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے تو یہ پہلی بار ہے جب وانی کو ہاتھ لگانے کے بعد وہ غصہ نہیں ہوئی اور اب اسے ایسے لگنے لگتا ہے کہ وانی کے من میں میرے لئے بھی کچھ فیلنگز ہیں لیکن یہاں تو وانی کے ایسا کرنے کا کارن کچھ آ رہی ہے خیر تھوڑی دیر کے بعد وانی سنتوش کو کال کر کے اسے کام کے بارے میں سمجھانے لگتی ہے ساتھ ہی وہ اسے اپنے آفیس کے اس آدمی کے بارے میں بتاتی ہے جو اس پر ہمیشہ گندی نظر ڈالتا ہے اب وانی کے بولنے کے بعد اس سنتوش بھی اس آدمی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اچھا تب ہی وہ میرے ساتھ ایسے کر رہا تھا اس کے بعد تو اسے کافی غصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو سبق سکھانے کا ایک پلان مناتا ہے پھر سنتوش اس آدمی سے جا کر کافی کے لئے پوچھتا ہے جس سے اس آدمی کے من میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں اور وہ بڑا ایکسائیڈ ہو کر بولتا ہے ہاں اسی موقع کا تو میں انتظار کر رہا تھا اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سنتوش اس آدمی کے کافی میں پیٹ خراب ہونے والی دوائی ملا دیتا ہے اور اس آدمی کو دے دیتا ہے ادھر وانی اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ پروجیکٹ پر ڈیل کر رہی ہے اور بات ہوئی باتوں میں اسے اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے وانی کا منگیتر کہتا ہے میں بہت زیادہ ایکسائیڈ نہیں ہوں اپنی شادی کو لے کر کیونکہ مجھے اس میں کوئی مطلب نہیں ہے وانی پوچھتی کی تو پھر ایسے کسی لڑکی کی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو ہمیں دینا ہی کیا ہوتا ہے ویسے بھی میں اسے سب کر کے دے رہا ہوں اسے ایک بچہ دے دوں گا وہ اسی میں الجھی رہے گی اور پھر میں جرمنی شفٹ ہو جاؤں گا مجھے جرمنی سے جوب کا اوفر آیا ہے اس لئے وہیں جاؤں گا اب اس پر وانی کہتی ہے کیا تم نے اس بارے میں اپنے فیوچر وائف کو بتایا کی نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بتا کر ہمارے بیچ پرابلم کیوں کریٹ کروں اب آتا ہے وانی کو بہت غصہ ادھر اس آدمی کی کافی پیتا ہے اسے لوس موشن شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ واش روم میں جاتا ہے تو وہاں پہلے سے ہی سنتوش واش روم میں موجود ہوتا ہے پھر اپنا بہت ٹائم لینے کے بعد تب سنتوش باہر آتا ہے تب تک باہر اس آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب سنتوش باہر آنے سے پہلے ہی ٹوائلٹ کے اوپر گلو چپکا دیتا ہے جس سے اس آدمی کے اندر جاتے ہی وہ ٹوائلٹ میں چپک جاتا ہے اور بہت کوشش کرنے کے بعد نکل نہیں پاتا پھر سنتوش آفیس سے بہار آ کر اپنے فرینڈ کاثر کو ساری باتیں بتاتا ہے اور وہ دونوں اس بات پر کافی مسکراتے بھی ہیں تب ہی ان دونوں کے سامنے تھویا جاتی ہے اور کاثر سے سنتوش کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے سنتوش جو کی وانی کے روپ میں کاثر کے ساتھ ہے وہ ساری بات سن لیتا ہے لیکن تھویا سنتوش کو پہچان نہیں پاتی اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کاثر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہا ہے اس لئے وہ کاثر کو بولتی ہے کہ مجھے سنتوش سے ملنا ہے کیونکہ کل میں سنگپور جا رہی ہوں تو تم میرا یہ میسیج سنتوش تک پہنچا دینا اور اگر اسے مجھ سے ملنا ہوگا تو وہ مجھے کال کر کے بتا دے اور اگر اس کا کال نہیں آیا تو میں سمجھ جاؤں گی اسے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ بول کر تھویا وہاں سے چل جاتی ہے سنتوش تھویا کو دیکھ کر کافی ایموشنل ہوتا ہے دوسری اور وانی سومیا کو کال کر کے اسے اپنے ہونے والے منگیتر کے سارے پلانس بتاتی ہے جس سے سومیا کو بھی کافی غص آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تمہیں ایسے انسان کے ساتھ شادی کر کے اپنی فیملی کو خوش کرنا ہے یا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے لیکن وانی اب بھی کنفیوز ہے کی وہ کرے کیا کیونکہ وہ اپنی فیملی کے خلاف جانا نہیں چاہتی تھوڑی دیر میں وانی سنتوش سومیا اور کاثیر ایک جگہ پر ملتے ہیں جہاں وانی اور سنتوش ایک دوسرے کو اپنی پرولم کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر سب ہی مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ سنتوش کو اپنی ایکس کل فرینڈ اور وانی کو اپنے ہونے والے منگیتر سے ایک بار ملنا چاہیے جس سے ان کے بیچ جو قلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے اس لئے سنتوش وانی کے ہونے والے منگیتر کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں لیکن ملنے کے نام سے وانی کا منگیتر بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے لیکن سنتوش اس کے ساتھ زبر دستی کر کر اسے ملنے کے لئے رازی کروا دیتا ہے اس کے بعد وانی تھیویا کو کال کرتی ہے اور اسے ملنے کے لئے سیم لوکیشن پر بلاتی ہے جہاں سنتوش نے وانی کے منگیتر کو بلائے ہوتا ہے اب شام کے وقت سنتوش وانی سومیا اور کاثر چاروں ایک کافی شاپ پر بیٹھے ہوتے ہیں تھیویا اور وانی کے منگیتر کے آنے کا سمیہ ہو جاتا ہے اس لئے وانی سنتوش سے کہتی ہے کہ تم میرے منگیتر کو صاف سا بول دینا کہ مجھے ابروڈ جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن سنتوش کہتا ہے کہ مجھے یہ بات پہلے سے پتا ہے مجھے پہلے سے ہی سومیا نے یہ سب کچھ بتا دیا تھا لیکن تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ تھیویا تم سے اپنے گلتی کے لئے معافی مانگی گی لیکن تم اسے معاف مت کرنا وانی اپنا سر ہاں میں ہلا دیئے اور اس کے بعد دونوں الگ ہو کر اپنی اپنی پوجیشن لے لیتے ہیں سب سے پہلے وانی کا ہونے والا منگیتر وہاں پر آتا ہے اور وانی سے ملتا ہے جو کہ سنتوش ہے سنتوش اسے اس کے فیوچر پلانس کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی وہاں پر تھیویا جاتی ہے اور سنتوش تھیویا کو دیکھ کر کافی میرس فیل کرتا ہے اسے بیچ وانی کا منگیتر سنتوش سے جھوٹ کہتا ہے کہ میرے کوئی فیوچر پلانس نہیں ہے سارے پلانس میں بعد میں شادی کے بعد بناوں گا سنتوش کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اس لئے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھے پھر وانی کا منگیتر اسے سچ بتا دیتا ہے کہ میں شادی کے بعد ایبروڈ جانا جاتا ہوں کیونکہ وہاں مجھے جو مل گئی ہے سنتوش کہتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو چھوڑ کر ایبروڈ جانے میں کوئی شوق نہیں ہے ادھر تھیویا سنتوش جو کی اندر سے وانی ہے اس سے سوری کہتی ہے اور سب کچھ بھول کر پھر اسے ساتھ ہونے کو کہتی ہے یہ سن کر وانی تھوڑا گھوراس ہی جاتی ہے تو تھیویا اس کو سوچنے کا ایک دن کا سمجھ دیتی ہے سین یہاں سے کٹ ہوتا ہے اور رات کے وقت وانی سنتوش کارتھی اور سومیا کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں سنتوش وانی سے پوچھتا ہے کیا تھیویا نے تم سے معافی مانگی اور ہم دونوں کے ساتھ ہونے کے بعد کی کی نہیں اس پر وانی اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہے یہ سن کر سنتوش بہت خوش ہوتا ہے اور تھیویا کو معاف کرنے کے لئے راضی بھی ہو جاتا ہے لیکن اس بات سے کاثر سنتوش پر پھر ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تھیویا اس کے دوست سنتوش کو پھر سے تقلی پہنچائے اس لئے وہ سنتوش کو سمجھاتا ہے لیکن سنتوش اس کی بات نہیں مانتا جس سے کاثر ناراض ہو کر چلا جاتا ہے دوسری اور وانی اتنا سب ہونے کے بعد بھی اپنے پریبار کی خوشی کے لئے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوتی ہے اس پر اس کی دوست سومیا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وانی اس کی بات نہیں مانتی اور سومیا بھی غصتہ ہو کر چلی جاتی ہے اب سنتوش اور وانی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بتاتے ہیں پھر دونوں ایک دوسرے کو اپنے پرسنال سیکریٹس بھی شیئر کرتے ہیں اب سنتوش وانی سے کہتی ہے کہ تم آج سنتوش ہو تو تم آج رات کیا کروگی تو وانی جواب دیتی ہے کہ میں آج رات گھومنا چاہتی ہوں اور دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں سنتوش کہتا ہے کیا ہم کہیں چل سکتے ہیں وانی کہتی ہے میں تو جا سکتی ہوں کیونکہ میں ایک بوائی ہوں لیکن تم ایک گل ہو تو تم کیسے جاؤگے تمہاری فیملی میمبر تو پریشان ہوں گے اب سنتوش کہتا ہے کہ اہل مینج اور اس کے بعد وانی کے بھائی کو کال لگاتا ہے اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کی رات میں لیٹ آوں گے تو ممی پاپا کو سمجھا دینا سمجھے آخر بہن کے ڈٹ سے وانی کا بھائی اس بات کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور پھر سنتوش اور وانی پوری رات گھومتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں سنتوش کہتا ہے کیا ہو اگر ہم کبھی چینج ہی نہ ہو وانی گھبراتے بھی کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا پھر سنتوش وانی سے کہتا ہے کہ تم ایک آدمی ہو تم کو کیسا فیل ہو رہا ہے وانی جواب دیتی ہے کہ میں نے کبھی اتنی زور سے نہیں بات کی ہر چیز میں مجھ پر باؤنڈیشن ہوتی تھی لیکن آدمی بننے کے بعد مجھ میں منز کے لئے رسپیکٹ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ویڈم کے ساتھ منز پر رسپونسیبیٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب اگلے دن وانی اور سنتوش جب سو کر اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو ان کی باڈی واپس مل گئی ہے یہ دیکھ کر دونوں کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کے من میں میل اور فیمیس دونوں کے لئے عزت ہے دونوں تیار ہو کر ایک دوسرے کال دا بیسٹ بولتے ہیں سنتوش وانی کو اس کے گھر ڈراب کرتا ہے اور پھر تھیویا کے پاس جاتا ہے تھیویا سنتوش سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کل کچھ بولا تھا تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے کیا سنتوش جواب دیتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میرے دوبارہ سے تمہاری زندگی میں واپس آنے سے تمہاری لائف میں کیا چینج ہوگا تھیویا کہتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں دوبارہ سے جی سکتے ہیں وہ ٹائم جو ہم کبھی ساتھ میں جیا کرتے تھے لیکن سنتوش کہتا ہے کہ ہم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے سوری تم بالکل چینج نہیں ہوئی ہو لیکن میں بدل گیا ہوں یہ بول کر سنتوش وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر وانی جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو اس سے اس کے پتا سوال کرنے لگتے ہیں لیکن این وقت پر وانی کا بھائی اسے اپنے پتا کے سوالوں سے بچا لیتا ہے اور وانی اپنے کمرے میں جانے کے بعد خود کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ہمت کر کے اپنے ماں باپ کو جا کر بول دیتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وانی کی بات سن کر اس کے پتا اس پر خطرناک نراز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے کتنا کچھ کیا ہے تم وہ سب بھول گئی وانی جواب دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لئے جو بھی کیا اس کے لئے تھینکس پر اب میں خود کے لائف کے خود ریسزن لوں گی یہ کہہ کر وانی چلے جاتی ہے ہم مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وانی اور سنتوش ایک دوسرے سے ملتے ہیں جہاں سنتوش وانی سے پوچھتا ہے کیا تمہارا آج انگیجمنٹ ہوا وانی کہتی ہے کہ میں نے اس سے شادی کے لئے بلکل منع کر دیا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے پاسیول ہو پایا تھینکیو اس کے بعد وانی کہتی ہے کہ تھبا کا کیا ہوا سنتوش اس سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے منع کر دیا دونوں ساتھ میں بہت خوش ہوتے ہیں پھر دونوں کو وہی آدمی دیکھتا ہے جس کے شاپ کی وجہ سے سنتوش اور وانی میں ایکسچینج ہو گیا تھا دونوں اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ہمیں پہچانا وہ آدمی کہتا ہے نہیں اس کے بعد دونوں اس سے بتاتے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو تمہارے دیوے شاپ سے بدل گئے تھے لیکن وہ آدمی ان دونوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا وہ صاف طور پر ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اس لئے سنتوش اور اس آدمی کے بیچ تھوڑا بحث بگڑنے لگتی ہے لیکن موقع دیکھ کر وانی سنتوش کو وہاں سے لے کے جاتی ہے ادھر ہم اس آدمی کو واپس سے دیکھتے ہیں جو کہ ایک کپل کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ آدمی ان دونوں کو بھی شاپ دے کر یہ مووی ختم کرتا ہے باقی دوستو ہم اپنے دوسرے چینل موویز ویدر پر ایسی ایسی خبریں لے کر آئیں گے فلم انڈسٹری سے ایسی ایسی انسونی کہانی لے کر آئیں گے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی تو اس کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھے اپنا and finally thanks for watching